اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خٹک آپ دیکھیں میرے ریلٹی چینل مشتاق بڑھ سا کیڈمی دوستو نیٹ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا آج کچھ پکڑ دھگڑا کا کام ہے جی ہاں آج میں اپنی کالونی سے سو پیر اور نکال رہا ہوں جو کہ میں نے کارگو کرانے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہنڈرڈ پیر میں پکڑ کے لے آیا ہوں کراچی کینٹ اسٹیشن پہ تاکہ میں کارگو کے لیے دے دوں یہ گیٹ کی طرف دیکھیں یہ کیلے دکھ رہی ہیں سیلڈ کر دیا یہ دوسرا گیٹ بھی دیکھیں جیسے بتایا تھا اسی طرح سیلڈ کے کٹوریوں پہ بھی جان کے دیکھیں لکڑیاں دکھ رہی ہوں گے آپ کو ٹھیک ہے یہ لکڑیاں اسی لیے ہیں بھائی اگر اس میں پانی ڈالو تو لکڑیاں اوپر آجتے ہیں کوئی لکڑی کا وزن ہ جاتا ہے اب میں آپ کو کچھ ٹپ بتایتا ہوں یہ کٹوریاں ہوتی ہیں یہ سپیشل کارگو کے لیے ہوتی ہیں ان کی سائیڈے دیکھیں تو آپ سائیڈے دیکھیں یوں آ رہی ہیں تاکہ پانی اگر اچھلے اچھل کے اوپر ٹکرا ہے اور واپسی چلے جائے ویسٹیج میں نہ جائے گرے نہ بڑے چھو بلال نے اتنا زور لگا دیا او کہا جاو بھائی او بھائی فنچ کہا جا رہی ہے او روکو 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 بھائی بلال صاحب کیا کر رہے ہو بلال صاحب اوڑے 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 انہوں نے تو اس ساتھ سارا لوڑی بلال پر ڈال دیا مجھے لگ رہا ہے وہ دیکھو انہوں نے سوچا بلال صحت مند ہے اور بلال بھی ماشاء اللہ اپنے پورا زور ازمائی کرتے ہوئے بلکو لہروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خٹک آپ دیکھیں میرے ریوٹیو چینل مشتاق بڑھ سا کیڈمی دوستو نیٹ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا آج کچھ پکڑ دھگڑ کا کام ہے جی ہاں آج میں اپنی کولونی سے سو پیر اور نکال رہا ہوں جو کہ میں نے کارگو کرانے ہیں اور تیاریاں مکمل ہیں بس گرمی بہت زیادہ ہے اور میرا دل بھی نہیں چاہ رہا کیونکہ نیٹ سے پکڑنا بہت عذاب ہے آج دن میں ہی پکڑنے میں نے کیونکہ کارگو کا ٹ کارگو اگر کوئی بندہ فرس ایکسپیرین لینا چاہے تو اس کو کیا کیا مشکلات آئیں گی اور کس سے بچ سکتا ہے اور کیا کیا سیکھا میں نے پریویس کارگو سے جو سیکھا وہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں آپ دیکھیں یہ میں پھٹکی لاج چکا ہوں اس کو پھٹکی کہتے ہیں یہ پھٹکی پڑی بھی ہے میں ابھی اس کا جو ہے کیمرے سے کلوز کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو کیا ہے تو یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کہ بھائی اس پھٹکی میں کس طرح سے کیا کیا کرنا ہوتا ہے فینچ ہو تو اس کو کیسے لے کے جاتے ہیں سیلڈ کیسے کرتے ہیں دانی پانی کا حساب کیا ہوتا ہے اس سارا بتاؤں گا پلس میں کس طرح پکڑتا ہوں ایک دوسرا بڑا پنجرہ لے کے جاتا ہوں اس پنجرے میں میں فینچز وغیرے ڈالتا ہوں اس پنجرے میں ڈالنے کے بعد پھر میل فیمل اس میں سے سوٹ آؤٹ کرتا ہوں اور پھر الگ الگ کر کے اس کو پیک کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی میں ساری چیزیں اندر لے کے جاؤں گا اندر لی جاؤ وں گا اور پھر پکڑوں گا تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں فٹ seni دیکھیں فٹ کی کیا ہوتی کیا ہے یہ جو سٹرین میں سفر ہوتا ہے بس میں جاتے ہیں کس ٹائپ کے پنجرے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ دیکھیں ویور کے ہیتا ہے اس طرح اس hi فٹ کی میں travel کیا جاتا ہے اب میں آپ کو کچھ tips بتات ہوں کہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ فٹ کی جو بڑتی ہے اور اس کاного سے دیکھیں اس کی تو تقریباً یہ ڈھائی فٹ کیے اور سوا دو فٹ یہ ڈھائی فٹ کیے ٹھیک ہے اور اگر اس طرح کا سائز دیکھیں اس کا یہاں سے ماہ تک میں کیمرے کو یہاں کر کے دکھائیتا ہوں تو یہ تقریباً جو ہے نا ڈیڑھ فٹ کے قریب کیے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں یہ سرفیس پہ نیچے بیسمنٹ ہے اور اس کے بعد یہ سٹیکس لگی ہوئی ہیں تاکہ اوپر بھی بیٹ جائیں یہ کٹوریاں ہوتی ہیں یہ سپیشل کارگو کے لیے ہوتی ہیں ان کی سائیڈے دیکھیں تو آپ سائیڈے دیکھیں یہ وہ آ رہی ہیں تاکہ پانی اگر اچھلے اچھل کے اوپر ٹکرا ہے اور واپسی چلا جائے ویسٹیج میں نہ جائے گرے نہ اور یہ کافی بڑی ہوتی ہیں تاکہ ٹریبلنگ میں پانی جو ہے اس میں سٹور رہ سکے ٹھیک ہے اور یہ اس کا گیٹ ہوتا ہے اور جب پرندے آپ پیک کر دیتے ہیں آپ پیک کرنے کے بعد اس کو کیلو سے ٹھوک دیتے ہیں یہاں سیلڈ کر دیتے ہیں کیلو سے ٹھیک ایسے پیک کر دیتے ہیں اس کو بھی پیک کر دیں گے پیک کرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ کارگو کو ہینڈ آور کر رہے ہیں وہاں پر تو آپ اس کے سرفیس پہ دانا پھیک دیں گے ٹھیک ہے اتنا دانا پھیکیں گے جتنا ان کا ڈیوریشن ہے ٹریبلنگ کا دو دن تین دن ایک دن اس حساب سے دانا پھیکیں گے تاکہ پرندہ بھوکا نہ مر سکے یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار اب ایک طریقہ اور بتاتا ہوں کہ اگر فنچز آپ بھیجتے ہیں فنچز میں میں نے یہ سیکھا ہے لاسٹ کارگو میں جو پہلے کہتا کہ جو پانی کی کٹوری ہے یہ بہت گہری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں اگر فنچز گر جائے تو مرنے کا خطرہ رہتا ہے دوب جائے گی تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں میں نے دیکھا اس کے لئے اسٹکس لیتے ہیں دو دو انچ کی موٹی موٹی دنڈیاں ہوتی وہ اس کے اندر دو تین ڈال دیتے ہیں پھر پانی ڈال دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ اس پہ گر گیا تو وہ پھڑ پھڑائے گا تو وہ اسٹک کی مدد سے باہر آ جائے گا تو یہ میں نے اچھی چیز سیکھی پچھلی دفعہ تو میں نے کہا میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ بھی اسٹک جو ہے نا دو سے تین اتنی اتنی ایسے اسٹک دو دو انچ کی اس میں ڈال دیا کریں تاکہ چھوٹا پرندہ جب اس میں ڈوب جائے رات میں تو وہ نکل سکے اس کو مل جائے ایک چیز تو وہ اس پہ بیٹھے یا اس پہ پاؤں رکھے پھر جم مار کے نکل آئے اب میں کیا کروں گا اب میں بھائی کالونی کے اندر جب جاؤں گا ٹھیک ہے کالونی کے اندر جاؤں گا تو پھر یہ والا پنجرہ میں اندر رکھوں گا یہ میرا اپنا بناوا ہے اس پنجرے میں میں سارے پرندوں کو پکڑوں گا ٹھیک ہے پکڑنے کے بعد میں اس پنجرے میں ڈال دوں گا اس پنجرے میں ڈالنے کے بعد میل فیمل کو الگ الگ کر کے گن کے میں ان میں بھر دوں گا ٹھیک ہے اب وہ آپ لوگ اپنائے کے ایک میں فیمل ڈال دیں ساری دوسرے میں میل ڈال دیں جو طریقے کار آپ کریں گے کریں لیکن یہ پنجرہ میں نے اس لئے رکھا ہے تاکہ اس پہ پکڑنے کے بعد وہ دم بھی نہیں گھٹے گا ایک دوسرے پہ چڑھیں گے نہیں یہ بڑا پنجرہ ہے فلائی بھی ہو سکتی ہے اس میں تقریباً کھلے ڈلے آتے ہیں آرام سے اس سے پکڑوں گا میل فیمل چیک کروں گا اور اس میں ڈالتا رہوں گا یہ پھٹکی تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی اور یہ احتیاطیں تھی احتیاط پھر بتایا تو آپ نے کیلے ٹھوک دینی ہے جب پیک کر دیں اس میں پانی جو ہے اس میں ڈنڈیاں ڈال کے رکھیں سرفیس میں دانہ ڈال دیں اور دانہ اتنا ڈالیں کہ وہ چلے یہ سیڑڈ ہو جائے گا سیڑڈ ہو کر پھر جس سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے کارگو میں ریل کی تھروں بس کی تھروں جیسا بھی ہے پھر آپ اس کے وہاں دے سکتے ہیں اس طرح سے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کارگو کے مرائل کیا ہوتے ہیں کارگو کس طرح سے کیا جاتا ہے کون سے پنجرے ہوتے ہیں سپیشل جو ٹریبلنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور ان کے بینیفٹ کیا ہوتے ہیں جیسے کٹوری آپ نے دیکھی کہ اس میں سے پانی گرتا نہیں ہے پانی اسی میں ہی رہتا ہے پھر اگر فنچیز ہو تو کٹوری میں ڈوبے ہیں اس کے لیے لکڑیاں لگائی جاتی ہیں گیٹ کو کیلو سے سیڑڈ کیا جاتا ہے دانہ بکھیر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں تک وہ کھاتی رہیں یہ طریقے کار ہوتے ہیں دوستو ابھی یہ ہے کہ بغیر دیر کیے میں اندر جا رہا ہوں اندر جا کے پکڑتے میں میں ویڈیو نہیں بناوں گا کیمرہ بھی گر جائے گا میرا ٹائم بھی چل جائے گا ٹرین چھوڑی جائے گی اب میں آپ کو جو نیکس کیمرہ دکھاؤں گا تو امید کرتا ہوں میں آپ کو وہیں کا دکھاؤں گا جہاں پہ میں اس کو کارگو کے لیے دے رہا ہوں گا تو وہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد پھر اس ویڈیو کو کنیک کر لیں گے کہ وہاں انشاءاللہ خیر خیر اس سے پہنچ جائیں گے اس لئے اب ہاں سے کنیک کروں گا اس ویڈیو کی کلپ جوڑ کے یہ ویڈیو آپ کو آنئر کروں گا ابھی جو بھی ہوگا وہ کنیک کر کے پھر میں وائس آور میں آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا ٹھیک ہے وائس آور میں بتاتا رہوں گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا دوستو یہ دیکھیں ہنڈریڈ پیئر میں پکڑ کے لے آیا ہوں کراچی کینڈ سٹیشن پہ تاکہ میں کارگو کے لیے دے دوں یہ گیٹ کی طرف دیکھیں یہ کیلے دیکھ رہی ہیں سیلڈ کر دیا یہ دوسرا گیٹ بھی دیکھیں جیسے بتایا تھا اسی طرح سیلڈ کے کٹوریوں پہ بھی جان کے دیکھیں لکڑیاں دیکھ رہی ہوں گے آپ کو ٹھیک ہے یہ لکڑیاں اسی لئے ہیں بھائی اگر اس میں پانی ڈالو تو لکڑیاں اوپر آجتے ہیں کوئی لکڑی کا وزن ہلکا ہو تو لکڑی اوپر آتی ہو اور اس میں فنچ اگر ڈوب بھی جائے رات کے اندیرے میں یا ویسی پانی پیتے ہو تو لکڑی کی مدد سے وہ باہر آ جاتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے نہ پانی دیا نہ دانا دیا لیکن اس تھیلی میں آپ دیکھیں میں آپ کو دکھانے کی کوشی کرتا ہے تھیلی میں آپ کو دانا دکھے گا یہ دیکھیں دانا لے کے ہمیشہ جائیں اور اس وقت دانا پانی کرایا کریں جب آپ ہینڈ آور کر رہے ہیں یعنی کہ بالکل ٹرین پہ جب چڑھا دیا جائے کارگو کے لئے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ پیاسے نہیں پانی سے گندگی نہیں ہوتی اچھا یہ آپ دیکھیں ٹرین دیکھیں یہ دیکھیں یہ کینڈ اسٹیشن ہے یہ پروف کے ساتھ آپ پھر دیکھ لیں اگر یقین نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کینڈ اسٹیشن پہنچ چکا اب یہ کارگو ہو جائے گا تو دوستو دیکھیں نیکس ڈے ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے رات کو ماشاءاللہ سے پہنچ گئیں یہ ہنڈرڈ پیئر ٹھیک ہے اور یہ راولپنڈی سٹیشن پہ بس ٹرین سے نکال کے سامنے ٹرین کے گیٹ کے سامنے ہی رکھے ہوئے یہ رات ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلال اور اسرار کچھ ہی دیر میں اس پنجرے کو ریسیف کریں گے یہاں سے تو بھی وڑے دیکھیں ماشاءاللہ بادشاہی تخت پر فنچز کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے فنچز اسرار اور بلال کی جانب رمہ دمائے ہیں اور یہاں دیکھیں ٹرین کھڑی ہوئی ہے جس ٹرین سے کارگو آیا ہے اور فنچز بادشاہی تخت کے مزے لیتے ہوئے بلال اور اسرار کی جانب اور دوسری طرح بلال اور اسرار بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں کارگو ریسیف کرنے کا تو بھی ورز یہ دیکھیں بلال نے ہاتھ لگا دیا ہے کارگو کو اور فنچز پر نظر ہے اور بہت خوش بھی ہیں خوش اس لیے ہیں کیونکہ شاید وہ غریب مزدوروں کی مدد کر رہے ہیں اس لیے خوش ہیں لیکن میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ یا تو یہ مزدور بہت کمزور تھے کہ بلال نے سوچا ان کی ہیلپ کی جائے یا تو بلال ماشاءاللہ صحت مانے کے مزدوروں نے بولا ہوگا یا رٹا کٹا پہلوائے نے اس سے ہاتھ لگا لیں لیکن بلال نیکی کو بلکل چھوڑ نہیں رہے نیکی کی کاموں میں بڑھ چاہے اور بلال نے اتنا زور لگا دیا اوہ کہا جاؤ بھائی اوہ بھائی فنچ کہا جا رہی ہے اوہ روکو 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 اوہ بھائی اوہ بھائی بلال صاحب کیا کر رہے ہیں بلال صاحب انہوں نے تو اس ساتھ سارا لوڑی بلال پر ڈال دیا مجھے لگ رہا ہے وہ دیکھو انہوں نے سوچا بلال سے اتمن ہے اور بلال بھی ماشاء اللہ اپنا پورا زور ازمائی کرتے ہوئے بلکل لہروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں یہ دیکھو پھاٹک آگیا ہے بلکل بہت مشکل ہے بہت زور مانگ رہا ہے اور یہ صرف اور صرف ایک برڈ لور ہی کر سکتا ہے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے تو دوستو دیکھیں یہ فنچز ماشاء اللہ اپنی نیو کلونی میں پہنچ گئے ہیں اور بلال اسے ریلیز کر رہے ہیں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی ویڈیو ہر لمحے کی ویڈیو بنانی ہے تاکہ عوام تک ہم زیادہ زیادہ انفرمیشن دیں اور یہ اسرار بھی سکرین کا آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اسرار نے بیک کیمرہ ویڈیو بناتے ہوئے بہت تفریہیں کی کبھی بلال کو کہہ رہے تھے کھانا نکھایا کبھی کہہ رہے تھے کیونکہ خود تو یہ ہاتھ لگوانی رہے تھے تو تفریہیں کر رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا بھئی یہ سکرین کے پیچھ اب اسکرین کے آگیاں ہیں تو صرف فنچز کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑے معصوم بن گئے تو بلال ریلیز کر رہے ہیں بھئی پھٹکیوں سے کافی زیادہ اس نے ریلیز کر دی ہیں اور یہ اس وقت تقریباً بھی ان لوگوں کو ہو گیا ہوگا ایک بجیہ ہوگا رات کا ٹھیک ہے اور یہ تقریباً دس بھئے سے اسٹیشن پہ ہی تھے تو کافی محنت لگی بہت ذمہ داری سے کام کرتے ہیں برڈ لور ہیں برڈ لور ہیں اس لئے برڈ کی کیئر کرتے ہیں ایک ایک چیز کی فکر ہوتی ہے اتنی پرفیکشن ہے ان کے کام میں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے ان کو ایکسپیرینس ہے کافی زیادہ دس سال سے اوپر کا ایکسپیرینس ہے تو ان کو کچھ نہ بتانا پڑتا ہے نہ ہی پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ میں بھی تسلی بخص ہوتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا ہوگا اچھا کیا ہوگا بہتر کیا ہوگا کیونکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ماشاءاللہ ان کے پاس بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور یہ دل لگا کہ برڈ لور ہیں برڈ کی کیئر کرنا تو بلکل ہم تو یہ برڈ لور تو ایسا ہوتا ہے اپنی صحت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں لیکن برڈ کی صحت سے ہم بہت خیال لگتے ہیں تو یہ ریلیز ہو رہی ہے اچھا یقیناً اگر فنچز کی زبان ہمیں آتی تو فنچز یہ جو اویلیبل فنچز ہیں پہلے جو ہنڈرڈ پیرس کالونی میں تھے ان سے ضرور پوچھ رہی ہوں گی یار آپ کہاں چلے گئے تھے بھئی کراچی سے ہم تو ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے بولا بیٹا آجو آجو یہ ہمارا نیا گھر ہے یہاں پہ ہم نے ایک نیا آشیانہ بنانا ہے یہاں سے ہنڈے بچے بریٹ دینی ہے اور بریٹ انشاءاللہ اسلام آباد کے قریب قریب کے تمام ایریا تمام شہروں تک ملے گئے جس میں لاہور فیصل آباد لاہور ایفت آباد ہو گیا راول پنڈی اسلام آباد اس طرح کے جتنے بھی قریب قریب کے ان سب کو انشاءاللہ یہ بریٹ پہنچائی جائے گی آپ لوگوں سے دعائے کہ برکت کی دعا کریں کہ برکت عطا فرمائے اللہ ہمارے کام میں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بہت مجھدار لگی بہت مزا آیا ہوگا بہت کچھ سکھا ہوگا فری میں سکھا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا وائی فائی بھی فری میں یوز کیا ہوگا زبردست کام کیا ہے ویڈیو پسنے تھے ویڈیو کو لائک کریں دوستو کو شیئر کریں چینلے پر نئے ہیں تو چینلے کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے آپ کو سب سے پہلے زندگی ملی تو ملیں گے نئے ٹوپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ